پلکم بیک ناظرین عالمی خبروں پہ ایک منفرت انداز میں اپنا تجزیہ لیا ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ شامل گفتگو ہوا کریں گے علامہ سید ہمارے یہاں کے ڈائریکٹر بھی ہیں میں ان کا مشکور ہوں قبلہ صاحب سے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس گفتگو میں ہمیشہ شامل رہیں گے علامہ سید عباس آبدی صاحب ان کا بنہائیت مشکور ہوں گفتگو کا سلسلہ ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا کہ کشمیر کا جو اس وقت برننگ ایشو ہے اس کو کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب اس کو بے تہاشا ہوا دی جاتی ہے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بالکل امن کے لیے وہ ایک مہینہ ہو وہ دس دن ہو وہ چار مہینے ہو وہ چھے مہینے ہو لیکن اس وادی میں مسلسل ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم آج ہی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ یونائٹیڈ نیشن نے پاکستان اور انڈیا دونوں سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمارے جو آفیسز ہیں ان کو ایکسیس دی جائے کشمیر میں آج آج کی یہ نیوز ہے تو آج سے پہلے یہ یونائٹیڈ نیشن ہے یہ سو کالڈ دنیا کے امن کی زمانت لیے ہوئے ایک ادارہ بنا ہوئے اس سے پہلے ان کو ہوش نہیں آئی اتنی جانے گوانے کے بعد اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیس دی کیا ہمارا خون اتنا سستہ ہو چکا دیکھیں اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ خود یون او پر توجہ کریں یہ سیکیورٹی کانسل ہے جس میں پانچ دائمی پرمنٹ جو اس کے ممبر ہیں یہ کون ممالک ہیں یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر زبردستی حکومت کی مختلف کمزور قوموں پر اپنی استبدادی اور استقباری طاقت سے حکومتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے بعد وہاں چھوڑ کے بھی آئے تھے تو اپنے پاپٹس کو وہاں پر بٹھا کر آئے تو یہ وہ تنظیم ہے کہ جہاں سے انصاف کی توقع رکھنا خود میں سمجھتا ہوں کہ غیر بصیرت والی بات ہے بصیرت اس میں ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کوئی خیر کی توقع کرے کہ جنہوں نے لوٹے رے بن کر پوری دنیا کو لوٹا ہے اب رہی بات کشمیر کشمیر کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ایک ایسا تنور ہے کہ جس تنور میں ہر کوئی آ رہا ہے اور اپنی روٹی سے کے جا رہا ہے ہر کوئی آ رہا ہے چاہے وہ ہندوستانی حکومت ہو چاہے وہ پاکستانی حکومت ہو چاہے بیرونی ممالک کے حکمران ہو چاہے وہ یو اینو ہو اس وقت ظلم کا ایک ایسا خطرناک موڑ آ گیا ہے کہ اگر ایسے موقع پر بھی یہ بات یو اینو کی جانب سے نہ آتی تو پھر اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا تھوڑا سا اپنا وزن دکھانے کے لیے ایک بات کر ڈالی ہے اور ایک ریکویسٹ کر ڈالی ہے جبکہ اس مظلوم قوم کی حالت ازار پر بہت پہلے بھی آواز اٹھائے جا سکتی تھی اور اس کو بین الاقوان اس سطح پر کوریج بھی مل سکتی تھی آج آپ دیکھیں کہ ماس میڈیا جو ہے کوریج بھی نہیں دیتا اس طرح اس طرح سے دینے کا حق ہے اگر یہاں پر کسی ایک بچے کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے تو کیا ہوتا ہے یہاں ساری پارلیمنٹ ہل جاتی ہے اور ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اسی کو آگے رکھیں بہت سارے قانون تدابری قانون بنا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہوتا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے لیکن مسلمان کشمیری جو ہے بیچارے وہ اتنے مظلوم ہیں کہ بچوں کو وہاں پر زبا کر دیا جاتا ہے یا بم سے اڑا دیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ اسمدری کا جو سلسلہ وہ جاری ہے اور مسائل ایک دو نہیں ہے کئی مسائل ہیں اب ان کے مشتیبت کے وقت بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو ہر کوئی اپنی اپنی روٹی سیکھنے پر لگا ہوا ہے یہ ایک حقیقت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیری اپنے خود مقدر کو خود بنا ہے یہ نہ سوچیں کہ کوئی باہر سے آ کر ان کے اوپر کوئی رحم و کرم کی بارش کرے گا اور باہر سے کوئی آ کر کے ان کے حقوق کی پاسداری کرے گا یا حقوق کی بازیابی کرے گا یہ ایسا امکان ہی نہیں ہے ایسا سوچنا بھی غلط ہے ہاں ان کو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو ہمیشہ سپورٹ دیا ہے کہ جس قوم نے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ٹھان لیا ہے جب بھی ہم تاریخ قوم اطالع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اگر کسی نے اللہ پر توقع کر کے ظلم کے خلاف اٹھنے کی جورت کی ہے اللہ نے انہیں اٹھنے دیا ہے اور وقت جو ہے وہ ان کا ایک دن آئے گا کہ جس دن وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق کی بازیاں بھی خود اپنے ہاتھوں سے اس کا کیوں ایک حال نظر آتا ہے سیاسی وہ ریفرینڈم بھی تو ہے جو بھی خود تیہ کریں کشمیری خود تیہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایک کہتے نہ کہ ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ پہ جا کے اٹک جائے بلکہ دیکھیں کہ آپ کی اس میں سلامتی اور بھلائی کسم ہے کہ آپ مستقل ایک ریاست ہے دوبارہ آپ مستقل رہنا چاہتے یا پھر کسی نہ کسی ملک کا حصہ بن کر کے پھر وہی جو عام طور سے حکمران آپ کے ساتھ کھیلتے رہے وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو ادھر سے تو بہرحال یہ ایک خود کشمیریوں کا معاملہ ہے اور بہترین جیسے ایران نے اپنی خارجہ پالیسی میں کشمیر کے مسئلے کو واضح کر دیا کہ ہم کشمیری معاملے میں بھی یہی کہیں گے کہ اپنے حقوق کے لیے خود کشمیری جو ہے ان سے پوچھا جائے بجائے اس کے کہ باہر کے لوگوں سے پوچھا جائے جیسے شام کے لیے بھی ایران کا موقف ہے یہ کہ شام کے حالات کے لیے خود شامی جو ہے وہ فیصلہ کرے نہ یہ کہ یو اینو فیصلہ کرے یا ترکی بیٹ کے فیصلہ کرے یا امریکہ کرے یا برطانیہ کے کہ کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا کس کو حاکم ہونا چاہیے کس کو حاکم نہیں ہونا چاہیے یہ عوام کا حق ہے اور عوام ہی کو یہ حق دی دی دیا دیکھیں یہ شام کا ذکر کیا تو شام میں اس وقت جو شام کی ہی وجہ سے مشرقہ وستہ میں جو ملکوں کی پالیسی ہیں وہ یک سر چینج ہو رہی ہیں جس طرح آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ماضی قریب کے جو دشمن تھے اور بائید نہیں تھا کہ ان کی فوجیں بھی ایک دوسرے کے بارڈر پہ لگ چکی تھی روس اور ٹرکی کی آج وہی ایک دوسرے شہات ملائے ہوئے ہیں وہی ٹرکی کہ جس نے داش کو سپورٹ کیا داش کو بنانے میں سپورٹ کی شام میں ٹرکی سے بہت سارے لوگ بھی انٹر ہوئے سب کچھ ہوا آج وہی ٹرکی کا یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے رشیہ کے ساتھ ملکے کہ ہم شام میں بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کریں گے ہم شام میں بشار الاسد جو یہ تکفیری ہیں ان کو ماریں گے آج ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے دوسری قائد پہ مشرق وستہ کے جو ایک بہت بڑا ٹرن آور ہے میں اس کو ٹرن آور اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب انیس سو چھے میں غالبن یا انیس سو بائس میں غالبن یہ حجاز مقدس کو اس سعود کے حوالے کیا گیا تو اس کے پیچھے کون لوگ تھے یہی لوگ تھے استعمار تھا تو یہی استعمار اسرائیل کے پیچھے بھی یہی ایک ہی چیز تو آج اگر وہ کھل کے میں تو یہ سمجھنا کہ وہ کھل کے سعودیہ اور اسرائیل ان کا اصل چہرہ سامنے آگیا کہ ادھر حقیقت شروع سے یہ ایک تھے ٹھیک ان میں کوئی دورائے نہیں تھی لہذا آج کی یہ جو تبدیلی خاص طور پر رشیہ اور ٹرکی کی اور سعودیہ اور اسرائیل کی یہ جو رکابتیں ہیں تو کیا امت مسلمہ کو ابھی بھی بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنے انٹرسٹس کے لیے ان لوگوں نے اپنی صرف بقا کے لیے کس طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھائے اور آج وہی جو اس کی ابتدا کر رہے تھے آج وہی کہتے ہیں کہ ہم اس کا اختتام بھی کریں گے آپ اس کو کیسے دیکھیں جی دیکھئے بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے میں ایک کلیہ بتانا چاہوں گا ناظرین بھی غور سے سنیں بہت امپورٹنٹ کو لیا ہے دنیا دار سیاسی حکمرانوں کی نہ دوستیاں مستقل ہیں نہ دشمنیاں مستقل ہیں نہ کسی کے ساتھ ان کا الہاق مستقل ہے نہ ان کا انقطع مستقل ہے نہ کسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ہیں نہ ان کی ناراضگیاں ہمیشہ کے لیے ہیں ایک چیز پر یہ مستقل ہے وہ اپنا ذاتی مفاد ہے حکمرانوں کی پرابلم یہ ہے کہ ان کی دوستیاں یا دشمنیاں مستقل نہیں ہیں بلکہ ان کا اپنا مفاد مستقل ہے اب آپ دیکھئے طیب اردوغان کو جو کس وقت پریسیڈنٹ بھی ہے اور بڑے ڈرامے اس نے کیے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بہت پہلے شام کے وصلے سے بہت پہلے اس نے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ایسا ڈراما مسلمانیت کا اسلامی لبادہ پہن کا اور اسلامی جذبت غیرت کو ظاہری طور پر ظاہر کر کے ایسی دکھایا کہ ایک ٹیلی ویژن میں ایک اسرائیل کے عہددار سے اس نے تو تو میں میں کر کے اپنے آپ کو ہیرو بنے ایک کال کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام جی میں دوبارہ ہوں آپ کا ٹائم لے رہی ہیں پلیز ایک پوائنٹ سے بات کرنیے جی جی بولیے بولیے میں صرف ایک منٹ آپ کا لوں گی جی بولیے عمام حسین علیہ السلام نے کتنے دن وہ بھوکے رہے کتنے دن وہ پیاسے رہے ان کے بچے ان کا پورا خاندان تو بھوک اور پیاس اور اس کے باوجود انہیں نے کتنی بڑی قربانی دی تو ہم کس بات کی حسینیت کا دعویہ کر رہے جب کشمیر سے لے کر عراق تک ہمارے بچے اور ہماری مائیں بھوکی اور ہر طرف جو بھوک اور افلاس پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم کس بات کا دعویہ کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے بہت امدعباد آپ کی یہ ایک لمعہ فکریہ ہے جو میری بہن نے جو گفتگو کی ہے یہ در حقیقت ایک لمعہ فکریہ ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ایک جسم مسلمان بلکہ انسانیت خود ایک جسم ہے اس جسم کو جہاں پہ بھی کوئی چوٹ پہنچتی ہے جسم کو تو پورے آزا کو درد ہوتی ہے درد کا احساس تو درد کا احساس جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے رفتہ رفتہ ہوا ہو چکا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب کسی بدن کا حصہ جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے سڑ چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر درد کا احساس نہیں ہوتا صحیح امت مسلمان میں بہت سارے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے خاص کر حکمرانوں کا یہ عجیب غریب بات ہے انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے انہیں کسی بھی ظلم کے سننے کے لیے بھی کوئی بے چینی نظر نہیں ہوتی یہ زید کی ایک جو فالوینگ ہے نا یہ تو وہ کانٹینوٹی نظر آئے گی اس کا بھی تو یہی تھا تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کے وہ جو ایک ڈراما اس نے کیا جس پہ بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے دنیا عالم اسلام میں اس کو ایک بہت بڑا مقام مل گیا کیونکہ اسرائیل سے اس نے کھل لم کھلا اپنی دشمنی کی پھر وہ جو غزہ کے لیے اس نے ایک کمک رسانی کی اور اس کے بعد امداد رسانی کے دوران کچھ اس کے جو ہے فوجی مارے گئے جس کے بعد بہت بڑا ہوا تاکہ اسرائیل کے مقابل ملنے میں اس نے کھڑے ہو کر جورت کیا اور اس حد تک لوگ متاثر ہوئے اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک پورا پہلے سے تیشدہ منصوبہ تھا کہ شام میں اگر حافظ اسد کے بیٹے جو بشارل اسد ہے اس کا تختہ اولٹنا ہے اور اولٹ کر کے حزباللہ جو واحد تنظیم ہے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی اور مجبور اور بیبس کرنے والی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ پہلے سے تیار کیا تھا اور اس منصوبے میں جو سب سے زیادہ پیش پیش اسرائیلی ازائم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آیا وہ یہی ملکتا اور ہم حیران رہ گئے کہ بھئی عجیب بات ہے کہ باسی پارٹی تمہاری تھی اور ادھر بھی باسی پارٹی ہے اور ٹرکی اور شام کے تعلقات بھی کوئی اتنے خراب نہیں تھے اچانک سے بشارل اسد کے خاتمے کے لیے اس کا جو نعرہ بلند ہوا آخر اس کے پیچھے کون ہے ہمیں پتا چلا کہ اندر سے پھر وہی جو سازش تیچی گئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو گمرا کیا جائے اور نتیجے میں وہ کھل کے اسی منصوبے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے آیا اب دیکھئے کہ ٹرکی نے پھر ایک یوٹرن لیا ہے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایک کو دیتا ہوا اسرائیل پہ بھی لیا ہے یعنی وہ یورپ اور امریکہ سے تھوڑی بہت دوری اور پھر رشیہ سے کیونکہ رشیہ کے ساتھ بھی اسی شام کے مسئلے میں ٹرکی نے بہرحال علجنا پسند کیا اور حمد سے گرا دیا ایک تیارے کو گرا دیا اور وہ بھی ایک سوپر پاور ہے بہرحال رشیہ جو ہے اس پورے علاقے میں اس پورے منطقے میں ایک سوپر پاور کا مقام رکھتا ہے اس کو گرا دیا کہ ہم ہمیں تو سپورٹ ہے بہت بڑی سپورٹ ہے استقباری قوتیں ساری میرے ساتھ ہیں پھر آپ دیکھا کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا الٹا ہمارا نقصان ہی ہو رہا ہے یورپ نے تو ان کو گھاز بھی نہیں ڈالا اپنی وہ ممبرشپ بھی نہیں دی کہ یورپین یونین میں شامل ہو جائے حالانکہ اس نے اپنی عوام کو اس حد تک آزادی دے دی کہ ان کو ننگا کر دیا جی ہر اعتبار یورپ میں انڈر ہونے کے لیے جی دیکھیں نا اسلامیت کا فوراں ہی بھوت جو ہے اتر گیا پھر وہ غیرت اسلامی ہوا ہو گئی خلافت عثمانیہ کا کس شاندار طریقے سے اس نے اختتام کیا جی ہاں اور پھر وہی اتاتر کو اپنا سب کچھ ماننا اور اس کو ہیرو بنا کر کیا آگے لے جائے نا بہت بڑی خطرناک جو ہے نا سازشیں ہیں کہ اب وہ ٹرکی میں آپ کو بتا دوں کہ دائش کی اگر صحیح معنوں میں کوئی کفالت کفالا کفالت کا لفظ میں استعمال کروں ہمارے ناظرین اس سے شاید واقف ہوں کفالت کہتے ہیں سو فیصد ذمہ داری پالنے پوسنے کی جس کو مل جائے اس کو کہتے ہیں وہ کفیل ہے اور کفالت کرنے کا کام اس نے لے لیا ہے دائش کی کفالت کی ذمہ داری اس نے لے لیا ہے حالانکہ یہ ان کا دائش ٹرکی کا بیٹا نہیں ہے دائش اولاد ہے استقبار کی یہ ایک حقیقت ہے استقبار کی اولاد ہے اس نے اڈاپٹ کر کے کفالت کی ذمہ داری لے لی ہے دائش کے جتنے زخمی ہوتے ہیں وہ سارے آتے ہیں اور ٹرکی میں ہسپتالز ان کے لیے مخصوص ہیں ان کا علاج وہاں پر ہوتا ہے ان کے لیے جائے امن ٹرکی ہے ان کی جو سمگل کر کے تیل اراق کا لوٹتے ہیں اس کے لیے مارکٹ ٹرکی میں ہے یہ خرید و فروغ کا کام ٹرکی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ جو مار رہے ہیں ایسے بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کسی جرم کے ثابت کرنے بغیر مار جو رہے ہیں اس کے پیچھے اے بھی ہے کہ آزائے بدن کا بھی یہ ایک زبردست ٹریڈ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور اس میں یورپ بہرحال انڈیریک طور پر شامل بھی ہے کیونکہ یہاں پر آزائے بدن کا ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وہاں فراہم کرنے والے وہ بیٹھے ہیں درندے وحشی درندے جن کا نام دائش ہے یہ بیٹھے ہیں وہ انسانوں کو مارتے ہیں ان کے آزا نکال کے اسی لیے وہ کسی بھی لاش کو دفنی کرتے حالانکہ کس اسلام کی تاریخ میں ایسا ہے کہ کافر سے کافر کو بھی رسول اکرم نے ایسے ہی پاہمال کر کے اس کے بدن کے ٹکڑوں ٹکڑے کر دیے گئے ہوں کہاں پر ایسی کوئی مثال ہے مسلح کرنے سے تو اپنے دشمن ترین قاتل کے لیے بھی سرکار دو عالم نے مانا کیا لیکن یہ سب کچھ ایسا کریں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عجیب غریب دنیا انہوں نے دہشت اور درندگی کی شروع کر دی ہے صحیح بات ہے یہ تو چلیں ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ پانی مہنگا ہے اور خون سستا ہے ہم اس دور میں آگئے ہیں بلوچستان چونکہ ہم اپنا ٹائم بہت کم رہ گیا بلوچستان پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات شروع سہی بلوچستان کے خراب کرنا اور خود انڈین پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی اپنی آزادی کے دن پہ اس سپیچ نے ایک کھلبلی سی مچا دیئے کہ وہی لوگ جو بلوچستان کے آواز اٹھاتے تھے کہ یہاں پہ فوراں مداخلت موجود ہے آج وہ سچ ثابت ہو گئی اس پہ آپ کیا تجزیہ رکھتے ہیں بس رونا ہے اس بات کا کہ جو حکمران ہیں وہ اور ایسا ہوا ہے اور غداری کا سلسلہ اس کی تاریخ بھی بہت خطرناک ہے اور بڑی لمبی تاریخ ہے بلوچستان میں بہرحال حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس بہرحال وہاں کام کر رہی ہیں اور اس کو ڈی اسٹیبلیش اس لیے کیا جاتا ہے کہ چلے کشمیر کا بدلہ لے لیا چاہے وہاں پر بھی ہم اس کو مسائل میں دوچار کر دیں گے لیکن بات ایک اور بھی ہے ہمیں جب بات تفسیر دین اور دنیا کو ملا کر کرنی ہے تو تفسیر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ظالم کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے اور اللہ بھی اپنا ایک پلان رکھتا ہے اب اس پلان کے مقابل میں کسی کا پلان چلنے والا بھی نہیں ہے لیکن ایسے میں امت کا امتحان بھی ہے دیکھیں دو پلان ہے ایک دشمنان خدا کا پلان ہے اور ایک خدا متعال کا پلان ہے درمیان میں امتحان ہے اب اس امتحان میں ہر وہ انسان کامیاب ہے کہ جو دشمن کو پہچانے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دشمن کو پہچانے نہیں جارہا جتنے مسائل تاریخ میں آئے ہیں امت مسلمان نے آج تک نہیں پہچانا آج تک اگر امت مسلمان میں کلمہ پڑھنے والے کے اندر کوئی ایسا ہو کہ جو یزید کو امام کہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے سمجھا ہے دین کو اسلام کو یا پھر حق کو حقیقت کو نہیں تو یہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے یہ اس کے بے شعور اور بے بصیر ہونے کے پیچھے کیا ہے جہالت ہے اور جہالت کے وجہ سے امتحانوں میں قومیں ناکام ہوئے فیل ہوئے کہیں خدا نخواستہ بلوچستان کی عوام بھی فیل ہو جائے یا حکمران اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے واقعا بھی وہاں پر امن اور سکون کا خاتمہ کر جائیں تو اس امتحان میں کامیاب کون ہوں گے وہ ہوں گے جو دشمن کو بھی پہچانیں اور اور اپنی ذمہ داری نبھائیں گے آپس میں دست بے گریبان ہونے کے بجائے دشمن کو پہچان کر کے یونائٹڈ ہو جائیں گے ساری پرابلم کا حل یہی ہے امت مسلمہ میں چاہے وہ ریاست اور علاقائی سطح پر ہو یا پھر ملکی سطح پر ہو یا پھر عالمی سطح پر ہو اتحاد کا ہونا ضروری ہے کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور دشمن کو ناکام کرنے کے لئے دشمن کو پہچان ضروری ہے اس کے لئے بھی ہم تیار نہیں کہ اپنی دشمن کو پہچان بہت شکریہ بہت شکریہ کبلا آپ کے آج کس پرگرام میں تشریف آوری کا اور ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے سیاسی تذجیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میں چلتے چلتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا جس بہن نے میری نے کال کی تھی ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے جہاں پہ حق کی آواز جہاں پہ حق گوئی ہوگی وہاں پہ حق کو چھپایا جائے گا وہاں پہ حق کو دبایا جائے گا لیکن حق کی جو کہتے ہیں نا کہ حق میں یہ خاصیت ہے یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی چھپتا نہیں وہ کبھی دبتا نہیں اس کو جس نے بھی دبایا جس نے بھی دبانا چاہا وہ خود دب گیا حق حق کی رہتا ہے انشاءاللہ سچ بولنے والی اور حق بولنے والی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوں گی وہ کٹ سکتی ہیں لیکن بند نہیں ہو سکتی ان کی جگہ کوئی اور زبانیں لے لیں گی جو انڈریسٹ ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کی وہ بے حیثی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کو آج تک نظرانداز رکھا وہاں کے عوام کو ان کے حقوق نہیں دیئے لہٰذا ان لوگوں نے بکنا پیسہ ہر بندے کی ضرورت رہی تو وہاں کے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے باہر کی ایجنسیوں نے خریدا اور ان کو استعمال کیا حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس چیز کے ذمہ دار ہے آج بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہماری ایجنسی واید ایجنسی پاکستان کی جو دنیا میں اپنے ہونے کا لوہا منوایا ہے وہ پاکستان میں امن لا سکتی ہے یہ میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ لے کے بھی آئے گی لیکن اگر ان کو کام کرنے دیا جائے حکومت اپنے سیاسی حتکنوں سے باز رہے اور حکومت کو چاہیے کہ اپنی ذاتی جیبیں کب تک بھریں گے کتنا ان کا پیٹ بڑا ہونا ہے کتنی ان کی خواہشات نے حل میں مزید حل میں مزید کے نعرے لگانے یہ فقط دوزخ ہے جو کہے گی حل میں مزید حل میں مزید تو ان کی دوزخ کب بھرے گی کچھ ہوش کا ناخن لیں عوام پہ رحم کریں عمت مسلمہ پہ رحم کریں اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو